شہرِ لخنو سے سبھی دوستوں کو اتم سنگھ کا سلام آپ نے مجھے پہچان تو لیا ہوگا میں اپنے یوٹیوب چینل کچھ سچ کچھ گب کے لیے چھوٹے ہوٹے قصے لے کر کے حاضر ہوتا ہوں کبھی کبھی کچھ گیت کچھ قویتائیں آپ سے بھی مانتا ہوں جو کچھ بھی آپ دیتے ہیں قصے دیتے ہیں کہانیاں دیتے ہیں انہیں بھی پوسٹ کرتا ہوں تو آج لخنو کے آخری بادشاہ 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 باجید علی شاہ کا ایک چھوٹا سا قصہ لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں بادشاہ باجید علی شاہ کے بارے میں بہت سارے قصے بہت ساری افواہیں بہت ساری کہانیاں پھیلی ہوئیں گے اور ان کے بارے میں ان کی سچائی کے بارے میں ہم پھر کبھی بات کریں گے آج ایک قصہ ایسا ہے جو کی حقیقت میں ہوا تھا اور اسے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بادشاہ باجید علی شاہ نے جب عوض کی حکومت کی باگڈور کو سنبھالا اس وقت عوض کا ملک جو تھا وہ انگریزوں کی طرح پوری طرح سے ان کے قبضے میں تھا اور بادشاہ نے سوچا کہ ہمیں ایک فوج کو تیار کریں جو کی ضرورت پڑھنے پر ہماری حفاظت کر سکے بریٹش کو کچھ مطور جواب دے سکے تو اس لحاظ سے انہوں نے سوچا کہ ہر دو ہی روڈ پر موسیٰ باغ سے کے آس پاس فوجوں کی قوایت کرائی جائے فوجوں کو تیار کیا جائے اور اس سلسلے میں انہوں نے حکم جاری کر دیا اب جب صاحب فوجوں کی بات ہو گئی تو یہ ہوا کہ ان کے دھارمک ریتی رواج کو پورا کرنے کے لئے پاس میں ایک چھوٹی سی مسجد بھی بنا دی جائے جہاں پر جا کر کے ہمارے مسلمان سینک جو ہیں وہ نماز پڑھ سکے لہٰذا انہوں نے اپنے سرکاری عملے کو حکم جاری کیا کہ وہاں پر ایک مسجد تعمیر کی جائے مسجد کا کام شروع ہو گیا اس دور میں بھی سرکاری کام آج ہی کی طرح ہوتا رہا ہوگا تو دھیرے دھیرے کام چل رہا تھا کچھ روز گزر گئے ایک دن اچانک بادشاوائد علی شاہ نے خواہش ظاہر کی کہ کل ہم اس مسجد کا معاینہ کرنے کے لئے آئیں گے اب مسجد تو بھی پوری ہوئی نہیں تھی جو لوگ وہاں تعمیر کروا رہے تھے ان کے ہاتھ پر ڈھیلے پڑ گئے اب کیسے ہو گا یہ کام لیکن کچھ لوگوں نے دماغ لگایا انہوں نے ایسا کیا کہ راتوں رات اس مسجد کا کام پورا کرنے کی کوشش کی پھٹا پھٹ اس نے پلاسٹر کرانا شروع کر دیا مسجد کے باہری حصے پہ تو سرخی کا چونے کا پلاسٹر کیا جا رہا تھا اور اندر بھی کیا جا رہا تھا تو باہر جو پلاسٹر کیا گیا وہ تو سوک گیا لیکن اندر والا پلاسٹر جو تھا وہ پلاسٹر پوری طرح سے سوکھا نہیں وہ نم رہ گیا اب یہ لگا کہ رات بھر میں تو سوک نہیں پائے گا اور کل دن میں بادشاہ یہاں پہ دورہ کرنے کے لئے آئیں گے تو اسے دیکھیں گے تو کسی نے بہت دماغ لگایا اس نے کیا کیا کہ منو کوئلے جلوا کر کے ان کی انگیٹھیں سو لگوا دی اور وہ انگیٹھیں اس پوری مسجد کے اندر رکھ دی گئیں ان کی گرمی سے رات بھر میں وہ پلاسٹر سوک گیا اور پھٹا پھٹ اس کے اوپر رنگائی کر کے اسے بلکل درست کر دیا گیا اگلے روز بادشاہ اپنے عملے کے ساتھ آئے انہوں نے آ کر کے اس مسجد کو دیکھا بڑے خوش ہوئے کہ چلو یہ ایک اچھی چیز ہم نے تیار کرا دی ہے اور وہاں کے لوگوں کو شہباشی انہوں نے بہت دی اب اس قصے کے ساتھ ایک دوسری بات کیا ہو گئی کہ آس پاس کے گاؤں کے رہنے والے جو لوگ تھے انہوں نے دیکھا تھا کہ یہ مسجد کا کام دھیرے دھیرے چل رہا ہے اس دن جب بادشاہ کے آنے کا وقت ہوا تو وہ لوگ بھی وہاں پر دیکھنے کے لئے چلے آئے کہ بادشاہ کے بھی دیدار کر لیں گے تب انہوں نے دیکھا کہ مسجد تو پوری تیار ہو گئی ہے اب ان کی سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ راتوں رات یہ مسجد کیسے ہی اس طرح سے تیار ہو سکتی ابھی کل تک تو کام ادھورا بڑا ہوا تھا بہت سا کام اس میں بچاتا اینٹے ٹھیک سے نہیں لگے تھے پلاسٹر نہیں ہوا تھا رنگ روغن نہیں ہوا تھا یہ آج کیسے ہو گیا کسی منچلے نے کہہ دیا کہ یہ انسانوں کا نہیں جناتوں کا کام ہے بات کی بات میں یہ خبر پورے عوام میں پھیل گئی کہ اس مسجد کو راتوں رات جناتوں نے آ کر کے پورا کر دیا ہے اور میرے دوستوں بالا گنج میں آج تک اس مسجد کو جو کھڑی ہوئی ہے وہاں پر اسے جناتوں کی مسجد کہا جاتا ہے اور یہ مشہور تھا کہ جنات آ کے اسے رات میں بنا گئے لیکن حقیقت یہی ہے جو کہ ہم کو کتابوں کے ذرگے سے معلوم ہوئی کہ راتوں رات کس طریقے سے اس مسجد کو تعمیر کیا گیا تو ایسے ہوتے تھے سرکاری عملے اس طرح سے کام ہوتا تھا اور بادشاہ کو اس طریقے سے ہونے پوری طرح سے مطمئن کر کے وہاں سے بھیجا تو یہ ہے قصہ جناتوں کی مسجد کا اگلا قصہ لے کر کے پھر کسی وقت آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا تب تک کے لئے اپنے دوست اتم سنگھ کو اجازت دیجئے میرا آپ کو سلام